وہیں آج اس کارکم میں موکہ منطفی منوحر لال کے دوارہ کیا کچھ کہا گیا آئیے آپ کو سنو باتیں آج کے اس کارکم میں جیسا ہم نے بتایا کہ کل سبی بائیس جلوں میں 166 پروجیکٹ پریوجنائیں جن کا شلانہ سو دوہٹن ہو رہا ہے اور کل اس کی لاغت 1862 کروڑ روپیہ اس کی لاغت ہے ایک بہت بڑی جس کو کہیں کہ دھنراشی کے پروجیکٹ آج حریانہ کی جنتہ کو سمرکت کیے جا رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ حریانہ کا وکاس کیول حریانہ تک ہی اس کی چرتہ سیمیت نہیں ہوتی بلکہ یہ پورے دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان کرتے ہیں اور خاص کر کے گروگرام جیسا نگر جہاں سے آج کا سمبودن ہو رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں جو اس پرکار کی وکاس کی باتیں پرارم ہوتی ہیں شروع ہوتی ہیں تو اس کی چرتہ پورے دیش میں تو جاتی جاتی ہے پوری دنیا میں بھی جاتی ہے یہ شہر ایک پرکار سے آئیکن سیٹی آف حریانہ بنا ہے دنیا بھر کی جو پانچ سو بڑی کمپنیز ہیں ان میں سے لگ بھک تین سو کمپنیز ان کی اپستیتی گروگرام میں ہیں تو گروگرام ایک پرکار کی ہماری حریانہ کی آرثک راجھانی بھی یہ کہلاتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے ہر شورہ ہے کہ ہمارے کل وزٹ کا ساڑھے چونتیس پرسنٹ اب ہم وکاس کے کاموں میں لگانے لگ گئے ہیں اور یہ اپنے ہماری ایک بہت بڑی ایک کپلدی ہے باقی پردیشوں میں اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے ہم نے وکاس کے کاموں میں ایک گتی جو اپنی بنائی ہے انفرسکچر خاص کر کے کیونکہ انفرسکچر اس میں ہی وکاس کرنے سے پردیش کے لوگ کو روزگار ملتا ہے ان کی آرثک ستی اچھی ہوتی ہے اور دیوگی کرن ہوتا ہے باہر کے لوگ نویش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو بہت بڑا لاغ انفرسکر کارن سے ہوتا ہے کانگریس کے زمانے کی انیس سو نبے کارنوے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم اوپر سے ایک روپے بھیجتے ہیں نیچے آتے آتے پندرہ پیسے رہ جاتے ہیں پچاسی پیسے گائب ہو جاتے ہیں میں راجلتی کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن ایک ویوستہ میں جو دوش یہ اس سمیں دھیان میں آتا تھا بلکہ ہم تو پوچھتے تھے وہ اوپر بھی سرکار آپ کی ہے نیچے بھی سرکار آپ کی ہے بتائیے تو صحیح یہ پچاسی پیسے یہ جاتے کہاں ہیں اب اس کو روکنے کے لیے ہم نے ایسے کام کیا ہے کہ سب جتنا ایک روپے اوپر سے بھیجیں گے تو نینیانوے نہیں پورا ایک روپے نیچے تک جائے گا پیچھ میں روکی نہیں سکتا کہ وہ آن لائن ساری پیمنٹ ہو گئی جتنا پیسہ جس کو دیا جاتا اس کے خاتم تو میں آج آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری منہور لال کا دوارا گروگرام سے 1882 کرون روپے کے ویکاسکاریوں کا لوکارپن اور شلانی آز کیا گیا اس کارکم میں آپ کو بتا دیں کہ پردیش کے الگ الگ جلوں میں کئی منتریوں نے بھی شرکت کی ہے جہاں پر الگ الگ جلوں کو جو سوگاتیں ہیں وہ آج دی گئی ہیں کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھ تصویریں سب سے پہلے آپ کی سکرین پر ہیں آپ دیکھیں فریداباد، بھیوانی، کرکشیت، یمنا نگر، جھجھر اپلول ان سب ہی جگہوں پر آج ویکاسکاریوں کی جو سوگات ہیں وہ ان جلوں کو ملی ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 160 پریوجناوں کا گھاٹن اور شلانی آز آج کیا گیا ہے پردیش کے کئی جلوں کو نئی یوجناوں کے سوگات دی گئی ہے وزدوران فریداباد کے اندر کینڈوی راجمنتری کشنپال گوجر کارکم میں شامل ہوئے کشنپال گوجر نے جلے کے کاریب 98 کرون کے ویکاسکاریوں کا شلانی آز ادھ گھاٹن کیا اس کے ساتھ ویڈھایک سیمات رکھا سمیت کئی ادھکاری موجود رہے بھیوانی میں پنچائت بھون میں کرشی منتری جی پی دلال نے جلے کی یوجناوں کا شلانی آز ادھ گھاٹن کیا تو وہیں کورکشیتر میسانسد نائب سینی ویڈھایک سبحاش صدھانے لگو سچوالے کے سبحاغار میں جلے کی پشپالن اور ڈیری ویبھاگ میں قریب 150 لاکھ کی چار نائے بھونوں کا ادھ گھاٹن کیا ہے وہیں یمونہ نگر میں بھی ہتنیکون بیراج پر آیوجت سماروں میں شکشہ اور پریٹن منتری کورپال گوجر مکیتیتی کے طور پر رہے دوران کورپال گوجر نے قریب 58 کرون کی یوجناوں کا شلانی آز ادھ گھاٹن کیا جھجر کے اندر راجسبہ سانساد رامچن جانگڑا کارکم میں موجود رہے جہاں پر جھجر کے لیے سات کرون کی چار پر یوجناوں کو ادھ گھاٹن کیا گیا اور 364 کرون کی 19 پر یوجناوں کا شلانی آز بھی اس میں شامل ہے پلول میں ادھ گھاٹن اور شلانی آز کارکم میں پریبہن منتری مولچن شرما کی موجودگی رہی اور ان کے ساتھ ویدھائیک نائن پال راوت دیپک منگلا شامل ہوئے دوران جلے کو 184 کرون روپے کی یوجناوں کا تحفہ دیا گیا موسیقی